شیخ میں یہ سوال ہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی پاک دامن بیوی کو سراحت زینہ کی تحومت لگائی اور اس کے بعد بچہ اپنے نصب سے ثابت کرنے سے انکار کر دیا تو اس صورت میں کیا ہوگا ان دونوں کے درمیان لیان کروایا جائے گا لیان قرآن کے اندر باقاعدہ اس کا اس کی تفصیل موجود ہے حادث کے اندر بھی موجود ہے کسی شوہر نے اپنی بیوی پر اگر زینہ کا الزام لگایا تو سب سے پہلے شوہر سے مطالبہ کیا جائے گا کہ اس کو ثابت کرو اس کو ثابت کرو ثابت کیسے ہوگا چار گواہ چاہیے چار موتبر گواہ چاہیے تب وہ ثابت ہوگا اب وہ ثابت نہیں کر پا رہا ہے بیوی سے پوچھا جائے گا بیوی منہ کر رہی ہے انکار کر رہی ہے اس اپنے شوہر کے دعوے کو جھٹلا رہی ہے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں شوہر ثابت نہیں کر پا رہا ہے اب ایسی صورت میں جو قاضی ہے جو قاضی وقت ہے دونوں کو بٹھا کر کے شوہر سے کہے گا کہ تم جو ہے پانچ بار قسم کھاؤ اللہ کی گواہ اللہ کو گواہ بنا کر کے تم چار بار یہ کہو کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کے قسم کھا رہا ہوں کہ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں پانچ بار کہے گا کہ میرے اوپر اللہ رب العالمین کی لانت ہو اگر میں جھوٹا کہہ رہا ہوں تو کہ وہ پانچ بار اس طرح سے قسم کھائے گا اب وہ جب پانچ بار قسم کھا لیا تو اس کا معاملہ ختم ہو گیا اب جو ہے گیند بیوی کے پالے میں ہے اب بیوی سے پوچھا جائے گا کہ اس نے جو قسم کھایا ہے کیا تم اس کی تصدیق کرتی ہو کہ اس نے صحیح قسم کھایا ہے اگر وہ تصدیق کرتی ہے کہ ہاں اس نے ٹھیک آئے تب تو اب بیوی کو سزا ہوگی اگر بیوی ابھی بھی انکاری ہے تو بیوی سے کہا جائے گا اب پانچ بار آپ بھی قسم کھاؤ چار بار قسم کھاؤ اللہ کو گواہ بنا کر کے کہ تمہارا شوہر جھوٹا ہے اور پانچ بار میں قسم کھاؤ کہ اگر میرے اوپر اللہ کی غزب ہو اگر میرا شوہر سچا ہے اب یہ پانچ بار بیوی بھی قسم کھا لی اب یہ دونوں کے درمیان لیان ہو گیا اس کو لیان کہا جاتا ہے جب لیان مکمل ہو گیا تو اب دونوں کے درمیان آٹومیٹک جدائی ہو جائے گی اب دونوں دوبارہ کبھی بھی زندگی میں مستقبل میں دوبارہ ازدواجی زندگی میں نہیں بد سکتے ہیں دونوں کے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کیلئی جدائی ہو جائے گی یہ پروسس ہے لیان کا اگر شوہر لیان کرنے سے ٹال مٹول کرے تو پھر کیا کرے گا تب اس کو اگر اسلامی حکومت رہے گی تو میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں ظاہر ہے ہم لوگ اسلامی حکومت پہ نہیں ہیں اگر اسلامی حکومت جو ہے رہے گی تو اس شوہر کو کوڑے لگائے جائیں گے اسی کوڑے کیونکہ اگر وہ ٹال مٹول کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولا ہے اگر وہ سچا ہے تو ٹال مٹول کیوں کر رہا ہے تو اس کو اسی کوڑے لگائے جائیں گے اور پھر اگر بعد میں بیوی ٹال مٹول کرے گی تو بیوی کو کیا کیا جائے گا اسلامی اگر حکومت ہے بتائم کیا جائے گا